بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پہ بات کرنے کے لیے بھی بیٹھے ہیں اور اور اس کی صرف وجہ یہ نہیں ہے کہ اس ایشو کو ہم کس نظریہ سے دیکھ رہے ہیں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اگر دنیا میں کوئی اگر گوادر کے حوالے سے کسی چیز کو کانٹرویسی بنانا چاہتا ہے اور وہ اگر آج ہماری اس اسیملی کے ساری ورکنگ کو سنے گا نہ ہمیں کوئی انٹرناشنل پروپیگنڈا کی ضرورت ہے نہ ہمیں کوئی اپوزٹ ویو کرٹیسزم ڈیزائنڈ مینیفیکچرنگ کی ضرورت ہے ہم دانستہ یا نادانستہ نادانستہ میں زیادہ یوز کروں گا کیونکہ میں اور آپ سیاسی لوگ ہیں سیاسدان جب اپنے جذبات تقریر کے حوالے سے ظاہر کرتا ہے پھر ہمارے سارے جذبات لفاظیت یہ ساری چیزیں کبھی کبھی ہمارا ساتھ بھی دیتی ہیں کبھی کبھی نہیں بھی دیتی ہیں میں کرٹیسائز نہیں کروں گا علنکہ بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن میرے دوست کے مو سے ضرور غلطی سے نکل گیا ہوگا اور یہی ہمارے سیاسی ماحول میں ہوتا ہے کہ ہم کچھ بول جاتے ہیں لیکن ہمارا دل وہ نہیں کہتا لیکن یہ جو دنیا کی نظریں ہیں یہ ہمارے دل اور دماغ کو نہیں دیکھتے یہ ہمارے الفاظ کو وے کرتے تو سنہ صاحب نے کہا کہ بلوشتان کے لوگ جاہل زیادہ ہیں تو میں کہوں گا کہ بلوشتان کے لوگ جاہل نہیں ہیں انپڑ ہیں لیکن جاہل نہیں ہیں انپڑ اور جاہل میں بہت فرق ہوتا ہے انپڑ وہ شخص ہے جس نے تعلیم حاصل کسی سکول میں نہیں کیا جو اپنا نام نہیں لکھ جا جانتا جس نے کالج میں ایڈبیشن نہیں لیا لیکن ضروری نہیں ہے کہ آج بلوشتان کا ایک چرواہہ بلوشتان کا ایک زمیندار بلوشتان کے آدمی جو فصل کر رہا ہے ایک آدمی جو ٹرک چلا رہا ہے دکان چلا رہا ہے ریڈی چلا رہا ہے وہ جاہل ہو وہ بالکل جاہل نہیں ہے وہ اپنا حساب کتاب مجھ سے اور آپ سے بہتر جانتا ہے وہ اپنے جانوروں کا حساب کتاب اس انداز میں کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو نقصان بھی نہیں دیتا لہٰذا یہ وہ لفاظیت ہے جو کبھی کبھی ہمارے زبان سے نکل جاتی ہے لیکن ہم اس کو فیل نہیں کرتے لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو آج شاید اس حوالے سے یقینی طور پر ہماری ورکنگ کو یا ہمارے سیشن کو بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے وہ میرے اور آپ کے جذبات کو ایک ڈفرنٹ نظریہ سے دیکھیں گے جناب سپیکر صاحب کسی بھی معاشرے کے لیے ایک سیکیور ماحول ہونا سب سے پہلی گیارنٹی ہے اور اگر ہم ماضی میں ہسٹری کا ایک تجزیہ لیں تو دنیا کی یہ جنگیں دنیا کے سارے معاملات آج سے نہیں صدیوں سے چلے آرہے ہیں اور چلے آتے جائیں گے کوئٹا میں ایک کینٹ کلا آپ نے دیکھا ہوگا بڑا مشہور ہے کلات میں آپ میری میں جائیں آپ کو ایک بہت بڑا کلا نظر آئے گا تو ربط میں آپ جائیں وہاں بھی آپ کو کلا نظر آئے گا لس بیلا اسی طرح پنجاب سندھ دنیا یورپ یہ سیکیورٹی کے اپیرٹس زندگی میں ہمیشہ چلا ہے جنگیں ہوئی ہیں لیکن جون جون دنیا نے ترقی کی جنگ کا طریقہ کار بدل گیا اب آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ فوجیں ایک دوسرے کی اوپر یاغار کر کے بری نفریوں کے ساتھ ٹینکوں کے ساتھ تیس چالیس سال پہلے تک ہم نے یہ کاروائی دیکھی لیکن اب سٹرٹیجی بہت ڈیفرنٹ ہو گئی ہے یا تو آپ سپسیفک سیٹلائٹ یا مسل ٹیکنالوجی سے ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرتے ہیں یا آپ وار زون کے اندر ویڈن سوسائٹیز اور کمیونٹیز ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں جہاں آپ اپنے ایجنڈا کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس دور سے گزر رہے ہیں گوادر ایک فوکس کیوں منتا جا رہا ہے دنیا کا اس کے اندر ایک کوئی وجہ ہوگی یعنی کہ ہم ٹھیک ہے ہمارے لیے ہم سیاسی طور پہ گوادر کو ایک اپوزیشن کے حوالے سے چونکہ پی ڈی ایم کا ایک نیرٹیو بن چکا ہے پی ڈی ایم نے اپنے سٹیج پر اس کا ذکر کیا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک ایشو کو اتنا ایشو طول دیتے رہے ہیں کہ وہ کبھی کبھی ہمارے ہاتھ سے بھی نکل جا اور بعد میں ہم خود پریشان ہو کہ ہم نے اپنے ایک مسئلے کو ایک ایشو کو اتنا بڑا بنا دیا کہ ابھی وہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا اور وہ پھر اس کو مسیوس کریں گے پھر اس کو ہر لیات سے مسیوس کریں گے پھر اس کے اندر انویسٹ کریں گے پھر سوشل میڈیا کے تھرو انویسٹ کریں گے انٹرناشنل میڈیا کے تھرو انویسٹ کریں گے خود دکھائیں گے کہ جی یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں اس اسیمیلی میں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں ان حالات میں لوگ کہہ رہے ہیں یہاں کے اخوار کی اسٹیٹمنٹس کریں اور پھر ہم سے ایسی غلطیاں کہیں ہوتی جائیں گی اسٹیٹمنٹ کی جو ہم سے ہوتی جاتی ہیں گوادر میں سیف سٹی کے سیف سٹی نہیں آئی گوادر سمارٹ سٹی کے حوالے سے پہلے میں کچھ کر دوں جیسے کوٹ کے ایک بڑی اچھی ڈائریکشن آئی کوٹ نے آج یہ کہا کہ یہ باتوں کو اسیمیلی میں جا کے اور میں بڑا مشکور ہوں آج جناب محترم سناب علوج صاحب کا خاصم خاص پیرساد میں حمل صاحب کا لیڈر آف دا اپوزیشن کا کہ جس نیرٹیف کو پی ڈی ایم نے اٹھایا تھا آپ نے اس کے برعکس ایک بہت اچھا میسیج آج دیا ہے کہ استیفوں سے معاملات حل نہیں ہوتے اور نہیں ہم نے اپنے استیفے دیئے ہم نے بلوشتان اسیمیلی میں آکے بلوشتان کے مسئلے کے حوالے سے یہاں بات کی ہے اور یہی ایک جمہوری پارٹی جمہوری معاملات اور جمہوری حیثیت میں کسی سسٹم کا اصل روح ہے کہ اس فورم سے مسائل کے بارے میں بات کی جائے تو یقینی طور پر یہ کچھ دنوں میں جو ایک تبدیلی ہم نے دیکھی ہے یہ ایک بڑی خوشائن تبدیلی ہے اور اس کو گورنمنٹ بھی اسی نظریت سے دیکھے گی کہ جہاں ہم اس فورم کے استعمال کریں اس فورم پر بیس کریں اس فورم سے چیزوں کو ہائلائٹ کریں یس ہر حکومت کا ہر پارٹی کا ہر ایک سسٹم کا پورا اختیار ہے وہ اتجاج بھی کرے وہ ریلی بھی کرے وہ اپنا موقع بھی پیش کرے لیکن جہاں اس کو یہ محسوس ہو کہ اب اس ملک کے سیاست کے حوالے سے اس ملک کی ترقی کے حوالے سے اس ملک کے مسائل کے حوالے سے جس نے ہمیں ووٹ دیا ہے اس کا مسئلہ ہے اگر کوئی فورم ہے وہ یہ فورم ہے اور اس فورم میں ہم اپنی آواز بھی اٹھائیں گے ہم اب اپنی آواز کو صاحب اقتدار کے حکومتوں کے کانوں تک بھی پہنچائیں گے تاکہ یہاں سے ہماری بات جائے اور میں آپ یقین سے کہہیں اس فورم پہ ان لال کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے اس کیمرے سے جو آپ کی فوٹیج سوشل میڈیا میں جاتی ہے اس کا وزن بہت زیادہ ہے بنسبت کہ ہم کسی ایک چوک پہ یا کسی روڈ پہ جا کے کوئی ایسی تقریر کرے اور عوامی مسائل کو جاگر کرے وہاں نہ آڈینس ان کو سنتی ہے نہ مقرر سنتے ہیں اور نہ کوئی اور سیریس لیتا ہے یہاں آپ کے ہر ہر لفظ کو آپ کا آڈینس بھی سنتا ہے آپ کا ووٹر بھی سنتا ہے گرمٹ بھی سنتی ہے سب سنتے ہیں تو میں یقینی طور پہ یہی بات کہوں گا کہ ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہم جمہوریت کے حوالے سے جب ہم نے ووٹ پبلک سے لیا ہے تو ہم اپنا منڈیٹ اپنے ہاتھوں سے خود خراب نہ کریں ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے جس طرح بھی دیا ہے کم دیا ہے زیادہ دیا ہے جس صورت میں دیا ہے ہم نے وہ ذمہ داری کو اس پورے الیکشن ایئر میں پورا کرنا ہے اور پھر ہم ایک الیکشن فیز میں دوہزار تئیس میں جائیں اور پبلک کے سامنے جائیں اور پھر اپنی کارکردگی اچھائی برائی ہے اس کو پبلک کے سامنے رکھیں اور وہ ہمارے لئے ووٹ کریں تو میں سب سے پہلے تو اس حوالے سے ایک خوشحائن شروعات کہوں گا کہ بڑے دنوں بعد بلوشتان اسیملی کی ہوئی ہے ایک بڑی اچھی شروعات ہوئی ہے اور میں چاہوں گا کہ اس شروعات کو بلوشتان کے شروعات کو باقی صوبے اور وفاق کی اندر بھی پی ڈی ایم اور ان کے اتحادی جماعت سارے بھی اس کو سیریس لیں کہ ہمارے لئے سب سے بڑا فورم اسیملی ہے ہم نے اپنی آواز اپنی ڈیمانڈ اپنے معاملات سب اس فورم پہ لانے ہیں اور باقی چیزوں کے حوالے سے ہم نے اگر کوئی اور پیشرفتی کرنی ہے کم از کم جمہوریت کے تقاظوں کو توڑنا نہیں ہے اور کمزور نہیں کرنا ہے جنابی سپیکر صاحب ایک میں بات کہوں گا کہ گوادر کیوں کھٹکتا ہے صرف گوادر نہیں ہے یہ ایک پورا پیکج ہے آپ گوادر ایسے نہیں پہنچ سکتے آپ گوادر کس طرح پہنچیں گے یا تو بائی روڈ آپ لسویلا سے جائیں گے یا تربت سے جائیں گے یا پنجگور سے جائیں گے یا سوراب سے جائیں گے یا خوزدار سے جائیں گے یا کلا سے جائیں گے یا آپ ادھر آگے جا کے کوئٹا سے جائیں گے پھر جوب کلا سیف اللہ یوں کرتے کرتے اوپر تک یہ ہرگز کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اینڈ یوزر لٹریلی اس کا ایک سٹیکھولڈر ہو یہ پورا ایک چین ہے اور اس میں ہم سب سٹیکھولڈر ہیں یس یہ بات ضرور ہے کہ جس جگہ پہ گوادر ہے وہ ایک پورٹ سٹی ہے دنیا میں جتنی ترقی ہوتی ہے پورٹ کے تھروں ہوتی ہے دنیا میں جتنی بھی ٹریڈ ہوتی ہے پورٹ کے تھروں ہوتی ہے دنیا میں جتنی بھی آمد و رف سوشو اکنومک ہوتی ہے سب پورٹ سٹیز ہیں دنیا کے جتنے بھی پورٹ سٹیز نکال لیں سب سے امیر ترین پورٹ سٹیز دنیا کے وہی ہیں دوبائی، ابودابی، سنگپور چائنہ کے پورٹس، جیپین، اٹسکورٹ انڈیا میں، یو ایس کے اندر نیوک ہے، کالیفونیا سائیڈ ہے ویسٹ کوسٹ ہے، ایسٹ کوسٹ ہے یہاں تک کہ رشیا میں ایک سیڈ پیٹرزورگ پہ ان کا پورٹ ہے اور یورپین پورٹس گواثمبرگ کا پورٹ ہے یہ سارے بڑے بڑے شہر کیوں آباد ہوئے ہیں ان کے خوشحالی کیوں بڑی ہے ان کے اندر پورٹ سٹیز ڈیولپ ہوئے ہیں اور اس پورٹ سٹیز نے کیا فائدہ دیا سوشو اکنومک فائدہ دیا سوشو اکنومک کا کیا فائدہ ہوا خوشحالی اس نہ صرف علاقوں میں آئی بلکہ اس صوبے میں آئی اس پورے ملک میں آئی آج لوگ ضرور چاہیں گے کہ بلوشتان پس ماندہ رہے ہیں آج لوگ ضرور چاہیں گے کہ پاکستان میں بھی پس ماندگی ہو پاکستان کی سوشو اکنومک پوزیشن بڑی کمزور ہو کیوں اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو ہر چیز سے نواز آئے آپ کی اور میری زندگیوں میں جب بہتری آئے گی یہ بہت سارے ملکوں کو اور ایسے دشمن مالک کو بلکل سوٹ نہیں کرتی جو پاکستان کو ہمیشہ کمزور دیکھنا چاہتے ہیں آج ہماری پی ایس ڈی پی اگر ایک سو ارب کی ہے پچھتر ارب کی ہے آج اگر یہ تین سو ارب کی ہو یقینی طور پر بہت سارے لوگ بولیں گے یہ بڑی کرپشن ہوگی کرپشن تو مشال اس کی مثال کے حوالے سے میں بات نہیں کہوں گا لیکن ہماری کٹی میں جتنی چیزیں بڑھتی جائیں گی اس کا ایفیکٹ ہم اس معاشرے کے اندر زیادہ دیتے جائیں گے اور ہماری کٹی جتنی کم ہوتی جائے گی ہمیں شاید ایک ٹائم ایسا آ جائے کہ اپنے لوگوں کو تنخائی دینا بھی مشکل ہو جائے شاید اس اسمبلی کو چلانا مشکل ہو جائے جو کہ آج بھی کوزیشن ہے ہماری کہ ہمارا جو ایک ڈیفیسٹ کلچر ایک بن چکا ہے بیکاوز اف منی سچ پلاننگز وہ ٹھیک نہیں ہے تو آج کہیں بھی ہم دنیا میں جاتے ہیں ایک ایسا ملک ایک ایسا صوبہ ایک ایسا خطہ جس کے اندر پوٹینشل منرل میں بھی ہو اس کے پاس آئل ان گیس میں بھی ہو اس کے اندر ہیومن ریسورس بھی ہو یہ واحد خطہ ہے جس کے اندر چار سے چھ گھنٹے کے فاصلے میں ایک جگہ برف ہو رہی ہے تو ایک جگہ آپ کو گرمی بھی لگے گی یہ بڑا انوکھا خطہ ہے جہاں پہ آپ کو ہر قسم کا میوہ بھی ملے گا خوشکاوے کا بھی ملے گا آپ کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لائف سٹوک بھی ملے گا ویٹ بھی ملے گا گندم بھی ملے گا کوٹن بھی ملے گا تو اتنا امپورٹنٹ خطہ اگر دنیا میں کہیں ہوتا ہے تو وہ بہت سارے ممالک کو بالکل پسند نہیں آتا کہ اس کے پاس رینیووریل انرجی بھی ہو کہ اس کی پاپلیشن بھی بڑی کام ہے سو خودکفیل صوبہ ہے اور اس کی کانٹریبیشن ایک پورٹ کے ساتھ اس کو دس گناہ یا بیس گناہ یا سو گناہ آگے بڑھا سکتی ہے اور ایسا پورٹ جو ریجن کے اندر ایک بہت مقبولیت رکھتا ہو یہ نہ بنے تو زیادہ اچھا ہے تو جب اس طرح کے پروگرام اس طرح کے چیزیں اس طرح کی باتیں جب سوشل میڈیا ٹھیک ایک زمانہ تھا جب سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا کے ایکسس نہیں تھا لوگ ایسے چیزوں اخباروں کے طرق پوچھتے تھے آج میری اور آپ کی ریکارڈنگیں دس دس سال بھی چلیں گے اور ہر بات کو کوٹ کی جائے گی دیکھیں ایک بات ضرور یاد رکھیں ہمیں ایک چیز ایک بلوشتانی کے حیثیت سے سوچنا چاہیے کہ ہم صرف ایک بات کو ضرور غور سے سنیں کہ کیا آج میں کوئی بات کرنے جا رہا ہوں میں آپ کی پارٹیز کے حوالے سے نہیں کہوں گا آپ کے پارٹیز کے موقف بہت ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں لیکن ایک بلوشتانی کے حیثیت سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل تو دی ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میں ایک نیریٹیو ایک بیانیہ ایک سٹانس اور ایک کام کرنے جا رہا ہوں کیا اس کا بینفٹ مجھے ملے گا کیا اس کا کوئی اوورال بینفٹ میرے ڈسٹک کو میرے صوبے کو ملے گا یا اس سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں پرابلمز زیادہ کریئٹ ہو اور پھر ہم اپنے فیصلے کریں پھر ہم اسی طرح کی تقریر کریں یس کرٹیسائز ضرور کریں لیکن ایک لیول کے ہن تک رہ کے جہاں میں یہ محسوس کروں کہ اس کرٹیسزم سے اب میں اپنے صوبے کو نقصان پہنچا رہا ہوں یا میں اپنے خطے کو یا اپنے علاقے کو یا اپنے قوم کو یا اپنے معاشرے کو ان کو وہ کمس کا حمل میں نہیں کرنا چاہیے باقی ٹھیک ہے ہم ہٹسائز کریں گے ہماری پالیسیز پر کریں ہر چیز پر کریں بڑھ کے حوالے سے بات کریں جناب سپیکر صاحب جس ماسٹر پلینڈ کی بات حمل کلمتی صاحب کر رہے ہیں اس کو بڑے عرصے بعد جب ہماری گورنمنٹ ہے اور اس کا حصہ ہے بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب دس گھنٹے ہم بیٹھے تو اسلام بوتانی صاحب و حرانبن صاحب بھی میرے خیال گواہ ہوں گے کہ بہت سارے لوگ تھک بھی گئے تھے اور یہ اس بات پہ تھا کہ جی کب از کب ہم اس کو وائنڈ اپ کریں اور ہم نے سب کو مشترکہ طور پر پھر یہ جی ڈی اے کا ماسٹر پلین اپروف کیا جب آپ گرانٹ پہ کوئی ماسٹر پلین بناتے ہیں پھر ایسی بنتا ہے ہاں اگر یہ پیسوں پہ یہ ماسٹر پلین ایک بنتی تو اس کی اندر اور بہتری بھی آ سکتی تھی لیکن ہم جب گورنمنٹ میں آئیں تو میں نے محسوس کیا کہ پچھلی گورنمنٹ نے جو یہ ماسٹر پلین چھوڑ کے گئے اس کے اندر بہت بہتری کی ضرورت ہے اور ہم نے ٹائم ٹو ٹائم اس کو بہتر کیا اور کوئی بھی ماسٹر پلین زندگی پر ہمیشہ پرمنٹ فور لائف ٹائم نہیں ہوتا اس کے اندر چینجز آتی ہیں لیکن آپ اس کے اندر ٹوئنٹی ٹوئنٹی پرسنٹ چینجز کی گنجائش رکھتے ہیں باقی آپ کا پلین تقریباً اسی طرح چلتا ہے کیا آپ کے خیال سے دوبائی چالیس سال پہلے اسی ماسٹر پلین کے ساتھ بنا تھا کیا آپ کے خیال سنگاپور جب اپنے انیشیل سٹیج میں آئے تھا اسی پہلے ماسٹر پلین پر چلا تھا نہیں ہر دس سال بعد چیزیں چینج ہوتی ہیں سوشو اکنومک ریزنز بن جاتے ہیں لوگ کی کمائی بڑھ جاتی ہے کاروبار بڑھ جاتا ہے انفرسٹرکچر بڑھ جاتا ہے چیزیں چینج ہو جاتی ہیں تو آپ کو اپنی میکانیزمز اور شہروں کو بھی تبدیل کرنا ہوتا ہے اور جو جو آپ تبدیل کرتے ہیں تو آپ اس ماسٹر پلیننگ کے اندر چیزیں لاتے ہیں اسلامباد کا ماسٹر پلین نائنٹین سیونٹیز سیونٹیز کے بعد بنا تھا اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اب اس کے اندر آپ دیکھیں اس کے اندر بھی چینجز آتی رہتی ہیں سو میں ایک بات پہ ضرور لاؤں گا کہ سمارٹ سٹی ایک کامپننٹ ہے حکومت بلوچستان کا ماسٹر پلین کے اندر یہ پی ایس ڈی پی کی سکیم ہے اور اس سمارٹ سٹی کامپننٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جب اس کامپننٹ کو ہم ڈسکس کر رہے تھے جس میں کیمرہ ہے سٹیشنز ہے اس کے اندر آپ نے سیکیورٹی کے اپیرٹیس ہوگا یہ ساری چیزیں ہیں ایک چیز دیکھیں دنیا میں ضرور یاد رکھیں سیکیورٹی سوفیس ہے دنیا میں کہیں ٹھیک نہیں ہوگی دنیا میں سب سے زیادہ کیمرہ سسٹمز سیرویلنس سسٹمز جس سارے آج چائنا میں ہیں اور تقریباً پانچ سال پہلے دنیا کا سب سے بڑا سی سی ٹی وی جو مانیٹر شہر تھا وہ لنڈن تھا لیکن لنڈن میں چوری بھی ہوتی ہے لنڈن میں ڈکیتی بھی ہوتی ہے لنڈن میں قتل بھی ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو ہنڈڈ پرسنل ایشورٹی تو کہیں نہیں دیتے ہیں یو ایس کے آپ مثال دیتے ہیں ہم یورپ کی دیتے ہیں آپ یورپ کے ممالک میں چلے جائیں آپ کو ہر جگہ پہ بارڈ کا سسٹم نظر آئے گا آپ امریکہ میں جا کے دیکھیں وہ میکسیکو کے ساتھ بنا رہا ہے ٹرم بنا رہا تھا اسی طرح گلف میں آپ چلے جائیں گلف شہر میں ہم پھرتے ہیں ہر جگہ ہمیں کوئی ایک سیکشن نظر آتا ہے جو بلکل الگ اس شہر سے لگتا ہے لیکن میں اس پہ پھر بھی آتا ہوں کہ گوادر کے حوالے سے ایک سب سے بڑی اور سیریس بات ہمیشہ بلکہ آج بھی نظر آئی کہ حمل صاحب نے کہا سنہ صاحب نے کہا باقی دوستوں نے کہا جی میں جب پنجاب سے نکلتا ہوں تو کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے پلشتان میں آتے ہیں تو چیک پوسٹ پہ چیک پوسٹ ہیں مجھے یاد ہے ریسانی صاحب نے کہا تھا کہ جی میں جب گوادر جاتا ہوں تو ہر جگہ پہ وہ فوجی ہمیں پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کہاں سے اور کیا کر رہے ہو ہم نے جب بیٹھے ہیومن پریزنس کو آپ کم کرنا چاہتے ہیں لیکن سیکیورٹی کو آپ کمپرمائز نہیں کر سکتے ہیومن پریزنس آپ کیسے کم کرتے ہیں مثال کے طور پر ہے گوادر کے اندر حمل صاحب بڑے واقف ہیں جی ڈی اے نے جتنا بڑا نیٹ ورک بنایا روڈز کا آپ گوادر میں سو جگہ سے انٹری کر سکتے ہیں اور وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے بلکہ کچھ روڈ تو ایسے ہیں جو ابھی ریگستان بن گئے ہیں اُو زمانے میں ایک اچھا سٹانس کم از کم لیا گیا تھا ٹھیک ہے میں بھی جب سی ارم تھا تو میں نے کہا پتہ نہیں اتنے روڈ کیوں بنائے گئے ہیں ان روڈوں تک پہنچتے پہنچتے بھی شہر کو کہیں سال لگ جائیں گے پھر کسی نہیں کہا کہ جب اُو زمانے میں اگر ہم نہ لیتے یہ روڈ یہ زمینیں ہمیں مفت میں نہیں ملتی آج اگر ہم یہ روڈ بنانے جاتے ہیں تو بلوشتان حکومت کو اربوں روپے کی ضرورت تھی ان زمینوں کو ہم ایکوائر کرتے ہیں تو ہمیں لوگوں نے مفت میں زمین دی تو ہم نے روڈ بنا دیئے لیکن میں سے بہت سارے روڈ اتنے ان ایکسیسیبل ہیں کہ آپ ہر طرف سے ایک لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ گلی ہیں یہاں تک کہ آپ شہر گوادر سے شروع کریں آپ بلکل میرے خال اینڈ تک پشوکان تک جائیں گے سارے روڈ کا نیٹ ورک آپ کے ساتھ یوں جال کی طرح جا رہا ہے اب ایک مثال ہے کہ یہ جو پچاس انٹرییاں ہیں ان روڈوں کی کیا ہم ہر انٹری پہ ایک چوکی بنا دیں دیکھیں گوادر جب اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور اتنا بڑا اس کی اسسٹر اس کی اتنی اٹنشن بنتی جا رہی ہے یا بن چکی ہے چاہے ابھی میں اور آپ خوش ہیں خفائیں وہ ہے اور وہ ایک بہت سارے ممالک کو وہ اچھا لگتا ہے بہت ساروں کو نہیں لگتا جن کو نہیں لگتا وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ پلان کرتے ہیں آئیڈیل سیچویشن بہت اچھی بات ہے گن سیکیورٹی نہیں دیتی لوگ سیکیورٹی نہیں دیتے ہیں لیکن میں اور آپ لیکن بھی گھومتے ہیں کیوں کچھ کرائم ہوتا ہے نیچرل ہوتا ہے کچھ کرائم پلانڈ ہوتا ہے پیڈ ہوتا ہے کراچی میں آپ جائیں ادھر جائیں دبائی جائیں یورپ جائیں دنیا کے ہر جگہ جائیں بڑے بڑے مافیاز ہیں پیسو پہ قتل کرتے ہیں اب میں اور آپ اس کے سامنے بین بنا کے بیٹھتے رہیں کہ بھائی دیکھو تم ایک اچھے شہری بن جاؤ میں تمہیں روزگار بھی دے رہا ہوں میں تمہیں کام بھی دے رہا ہوں ہم ریلائز نہیں کریں یہ ایک پروفیشنل کرائم ہے تو دنیا میں یہ پروفیشنل کرائم بہت عام ہے وہ میرے اور آپ کے اچھے اچھے پروگرامز سے متاثر ہو کے اپنا کرائم نہیں چھوڑ دے گی وہ دنیا کا سب سے اچھا علاقہ بھی بن جائے وہ ادھر کرائم پھر بھی ہوگی کیا لنڈن میں سوشو اکنومک انڈکیٹرز اچھے نہیں کیا امریکہ میں اچھے نہیں کیا دنیا کے گلف میں اچھے نہیں ہے سعودی میں نہیں ہے چائنہ میں نہیں ہے جیپین میں نہیں ہے فاریسٹ میں نہیں ہے ہر جگہ دنیا ایجوکیشن ہیلتھ سروسے سب کچھ ہے لیکن ماردات کرائم دے دکھیں پاکستان سے بھی آگئے ہیں نیویورک کے اندر آپ پھر کے دکھائیں لنڈن کے اندر شام کو پھر کے دکھائیں رات کو ابھی بھی جاننے والے بہت ہیں جی رات کو خیال رکھئے گا بلکہ بہت سارے لوگ آپ کو حیرت ہوگی اس دور میں جن کے ہم مثالیں دیتے ہیں کہ یہ یورپ ہے یہ امریکہ ہے یہ فرانس ہے کچھ ایسے لوگ ہیں وہاں بھی سیکیورٹیز رکھتے ہیں تو اگر یہ سارے پالیسیز دنیا کیتنی اچھی تھیں اور کتنی سوشو اچھی ساری چیزیں کر لی تھیں تو ان ملکوں کو سیکیورٹی کیتنی کیورس پڑی ہوئی ہے وہ سب جانتے ہیں ہر ملک ایک دوسرے ملک کے خلاف ہے اور وہ کوئی اپرچنیٹی نہیں چھوڑے گا کہ وہ اس ملک میں کوئی واردات کروائے اور جہاں وہ واردات کرائے گا وہ اس ملک کے اکنومکس کو ڈاؤن کرے گا اب تو ملک نہیں ہے اب گروپس ہیں ایسے ایسے انٹریسٹ ہیں جن کو میں اور آپ جانتے بھی نہیں ہیں ان کے انٹریسٹ ایسے چھپے ہوئے ہیں اور ان کے پلانج اس طرح کے ہیں جن کا مجھے اور آپ کو پتا بھی نہیں چل سکتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا ایک شخص ہے مثال ہے اس کی ایک ماسٹر پلیننگ اور بہت بڑی ایک ہاؤسنگ کالنی چل دی گوادر میں وہ شاید اس کے لیے واردات کروائے گا گوادر میں کیونکہ اس کی رائیولری ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچا ہوں اس کے لیے کیا ہے دو تین لاکھ روپے خرچ کرے گا کہیں پٹاخہ پھٹوا دے گا کہیں ایک آدمی کو زخمی کر دے گا پروڈیٹ کو خراب کر دے گا اور میں اور آپ پریشان ہے کہ ابھی ہم کیا کریں تو دیکھیں جب یہ چیزیں آئیں ہیومن اور کیم اور اس طرح کے فورسز کو کم سے کم رکھنا یہ ہمارے ذہن میں آیا کہ ہم ہیومن انٹریکشن کم کریں یا تو پانچ سو آدمی گوادر شہر کے اندر ہر چیک پوسٹ میں کھڑا ہو لیویز کا پولیس کا ایف سی کا فوج کا بندوق لے کے کہاں جا رہے ہو کون ہو کیونکہ یہ جو 28-29 کلومیٹر ہے اس کو آپ کتنے پوسٹوں سے سیکیور کریں گے اور اس طرح کا ایف سی پی سی جیسا واقعہ ہو جائے اس طرح ارمارہ جیسا واقعہ ہو جائے اس سے پہلے ارمارہ والا ہو پنجگورگ میں ابھی ہو آپ کے خیال میں ابھی گوادر میں دس بوم بلاسٹ ہو جائیں تو یہ آپ کے جتنے بھی بیریہ فیلیان ادھر ادھر جن کو ہمارے لوکل لوگوں نے اپنی زمینیں خود بیچی ہیں اور ان کے ساتھ شریک بھی ہیں پارٹنر بھی ہیں کاروبار کر رہے ہیں ان کے وجہ سے کچھ نہ کچھ ایک سوشو ایکنومک ایکٹیویٹی چل رہی ہے آپ کے خیال یہ چلے گی کوئی نہیں آئے گا آپ کے پاس اور پھر ہم بولیں گے دیکھیں جی لائن آرڈر کی سیچویشن تو ایسی ہے کہ یہ حکومت تو کام بھی نہیں کر سکتی ہے سیکیورٹی اپیرٹس کے ہر چیزیں ہوتی ہیں ہم نے بھی اسیمبلی میں بارے ایک دیوار بنائی ہوئے کیوں بنائی ہوئے ہائی کورٹ کے سامنے ایک دیوار بنائی کیوں بنائی ہوئے ہم بھی اپنے چیزوں کو پھر ختم کر دیں یورپ کی طرح دیواریں ختم کر دیں دروازیں کھولے ہوں ہمیں بھی بتائیں کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں ایک ایسے سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں جس کے اندر یہ چیزیں بہت عام ہیں تو ہم اپنی سیکیورٹی کو اپنی فرسٹ پرائیورٹی رکھتے ہیں اور اسی لئے ہمارے ساتھ ایک گارڈ بھی گھومتا ہے وہ گارڈ اسی لئے گھومتا ہے کہ ٹھیک ہے میری دشمنی کا مسئلہ الگ ہے لیکن یہ نہ ہو کہ کوئی شیطانی بھی میں میرے ساتھ کوئی گڑھ بڑھ کر جائے تو ہم اپنے کوئی سیکیورٹی کرتے ہیں اسی لئے ساری چیزیں ہوتی ہیں اب یہ فیصلہ ہمارا ہے اور میں ایک چیز بتا دوں دیکھیں اصل میں گوادر کا اور اگر اتنا بڑا ایشو بننا ہوتا لوگوں نے ہمارے اخوانستان اور ایران کے بورڈر کے فینس کو اصل مسئلہ ان کا وہ ہے وہ فینسنگ ان کے ہاتھ سے ایک ایشو چلا گیا گوادر کو اٹھا لیا یہ تو اس کے سامنے بھی کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا گوادر کے اپنے سمارٹ سٹی کامپوننٹ میں جس میں اگر کیمرہ ہے گاڑیاں ہیں نفری ہے ٹریننگ ہے ایمپلائیمنٹ ہے سولہ سو بندوں کو بھی ہم روزگار اس کوسٹ بیل کے لوگوں کو ہم دیں گے سولہ سو ایمپلائیمنٹ صرف گوادر اور کوسٹ پہ جو لس بیلہ ڈسٹک ہے ان کے بھی ان علاقے کے لوگوں کو دیں گے جو تقریباً بیس سے پچیس پیرامیٹر کے اندر کوسٹ پہ رہیں گے یہ اس کا ایک کامپوننٹ ہے اسی طرح روزگار کے اور چیزیں بھی انکلائیں گے اس میں ایک چیز ہے یہ جو بار کا پہاڑی حصہ دیکھیں گے کبھی گوادر کا جہاں پہ ڈیم کا حصہ بھی ہے آکڑا وغیرہ ہے یہ ایک ایسا پہاڑی سلسلہ ہے اور مکران بیل کے پہاڑی سلسلے بلوشتان کے دوسرے علاقوں سے بہت مختلف ہیں آپ ہرنائی میں سنجاوی میں زیارت میں کلاتھ میں یہاں تک کے لسویلہ کے کچھ حدود میں یہ پہاڑ بہت آسان ہے ان ٹرمز آف ان کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے مکران کے پہاڑوں کا سلسلہ یوں بلکل تیز داروں کی طرح چلتا ہے ہر تیس میٹر چالیس پچاس میٹر بعد ایک سلسلہ ایک کی اوپر چڑھ رہا ہے ایک کی اوپر چڑھ رہا ہے ہیومنلی ایمپوسیبل ہے آپ اس کو سیکیور کر سکیں بہت مشکل ہے اوریجنل پلان تھا کہ اس پہاڑی سلسلے سے وہ فینس جائے گی تاکہ گوادر کو ایک سیکیورٹی ملے اور اسی کے ساتھ ایک ہائیوے بھی جائے گی اب وہ پروجیکٹ ہے دو تین چار سال کا اب گوادر اپنے اس سٹیج پہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ حمل صاحب دل میں ضرور اس بات کو مانیں گے یہ وہ ٹائم ہے میرے اندازے کے مطابق آج جو گوادر کی سیچویشن ہے یہ سیچویشن اگر آٹھ سے دس سال پہلے ہوتی آج کا گوادر کچھ اور ہوتا وہ ہماری کمزوریاں سب کی رہیں ہم نے ان کو ایڈریس نہیں کیا ہم نے گوادر کے اشیوز کو نہیں دیکھا پانی کو ایڈریس نہیں کیا روڈز کو نہیں کیا ایمپلائیمنٹ کو نہیں کیا ہسپیٹل کو نہیں کیا ڈیولپنٹ نہیں کیا ائرپورٹ نہیں بنایا پورٹ کی فیسلیٹیشن کو کمپلیٹ نہیں کی باقی چازی نہیں کی ایسٹ بیو نہیں بنایا اس کا پروٹیکشن بند نہیں بنایا کاش آٹھ سال پہلے کرتے تو آج گوادر بہت مختلف ہوتا دیکھیں نہیں کیا ہم نے ابھی جا کے کر رہے ہیں اور اب جا کے اگر کر رہے ہیں تو ہم بہت بڑا ایک الیٹ کریں اور اس الیٹ کو ہر آدمی کیش کرنا چاہے گا اور ہر آدمی وردات کرنا چاہے گا تو ہمارا یہ پلان بنا کہ ٹھیک ہے اور یہ بارڈ نہیں ہے دیکھیں ایک فنس کسے کہتے ہیں آپ نے سیکیورٹی فنس اگر دیکھا ایران بارڈر کا یا اغوانستان پہ یا دنیا کا فنس دیکھیں وہ آپ کو فور ٹیئر تھری ٹیئر کا ایک فنس نظر آتا ہے جہاں یہاں ایک لفٹ پہ بہت سٹرانگ بارڈ ہوتی ہے پھر تقریباً چھ آٹھ فٹ کا ایک زمین بیچ میں خالی ہوتا ہے پھر ایک فنس ہوتی ہے پھر بارڈ وائڈ ہوتی ہے پھر کہیں سے ایک دیفرن سٹریٹیجی ہوتی ہے یہ ایک بیسک سا جو ہم لوگ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کچھ علاقوں کے اندر یا فورسٹ والے بھی اپنی بیسک لیول کی ایک فنسنگ جسے ہم کہتے ہیں کرتے ہیں یہ اس نویت کی ہے صرف اس لیے تھی کہ ہمارے لیے اس اٹھائیس سنتیس کو کور کرنا اس لحاظ سے اور خراب ہوگا اور لوگ زیادہ شور کریں گے کہ جی اب تو پہلے تو ہمیں شاید ایک پانچ کلومیٹر بعد یا دس کلومیٹر بعد روکا جاتا تھا اب ہر دو کلومیٹر پہ ایک چوکی کھڑی بھی ہے تو لحاظ سے اس یومن انٹیفیرنس کو کم کرنا تھا اب کم از کم یہ تو مجھے پتا ہے کہ اگر اس کو آپ تین رستے دیں چار رستے دیں مین مین آپ اپنے رستے دیں اور ایک نارمل آپ کا چیک پوسٹ ہو اس شہر میں آپ کتنے چیک پوسٹ سے ہم بھی گزرتے ہیں اور نارمل وے آؤٹ کیا ہو یہ نہ ہو کہ کوئی جا رہا ہے شناختی کارڈ نوٹ کروا رہا ہے پھر آ رہا ہے پھر اس کو ایک اور پڑچی ملے گی پھر آئی ڈی گارڈ جمع کرے گے نہیں اس طرح کا کوئی سسلہ نہیں ہے ہم سلامباد ائرپورٹ جاتے ہیں ہم کراچی ائرپورٹ جاتے ہیں باقی دس جگہوں پہ جاتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں ایک بیسک سی چیکنگ ہوتی ہے اس اسیمبلی کے اندر بھی ہوتی ہے آج ہم اٹا دیں اس اسیمبلی سے چیک پوسٹیں اٹا دیں کوئی چیکنگ نہ ہو یہ واغ تھو گیٹ نہ ہو میں اور آپ ایسے بیٹھیں گے کوئی نہیں بیٹھیں گے اس کوئیٹا شہر میں ہم اس ہال میں نہیں بیٹھیں گے تو اس شہر کو بھی ہم نے کسی نہ کسی حوالے سے اس کی اصل ترقی کو سیبوٹاج ہونے نہیں دینا ہے اور وہ سیبوٹاج کے طریقے ہم کچھ میکینزمز کریں یس پبلک سے بات ہوئی سٹیک اولڈر سے بات ہوئی حمل صاحب ہیں ایم پی ایم این اے صاحب ہیں باقی سارے لوگ ہیں یس بہت سارے لوگوں نے بولا یہاں سے جائے یہاں سے نہیں جائے یہاں سے ہو یہاں سے نہیں ہو ابھی بھی وہ چوئیس ہمارے پاس ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی چیز ہم نے شروعات کی ہے اور اس کو ختم بالکل نہیں کر سکتے اور اس کو بنا بھی نہیں سکتے لیکن یہ کومپننٹ پروونچل گورنمنٹ کے سمارٹ سٹی کا کومپننٹ ہے اور میں آپ کو یقین سے کہوں گا کہ دیکھیں باقی سیاست ہٹ کر کچھ سٹیپس ہمیں اپنے ہر لحاظ سے چیزوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں لینا اور ٹیمپریری فیز ہے اور یہ صرف سنگل فیز جسے میں فینس بھی نہیں کہوں گا اس کی ضرورت صرف شاید ایک سال یا دو سال کی ہے کیونکہ مین آپ کا پیچھے جانا ہے ان پاڑوں کی طرف جانا ہے جس دن وہ آپ کی کمپلیٹ جیسے ہو جائے گی جس کو ہم اپنے پی ایس ڈی پی میں بھی رکھ رہے ہیں ہمیں اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اس انتیس تیس کلومیٹر کے علاقے کو ہم نے ٹھیک ہے فینس نہیں کرتے ہمیں چیک پوسٹنگ لگانی پڑے گی ہمیں نفری بٹھانی پڑے گی ہمیں بندے بٹھانے پڑے گے کیونکہ ہم یہ رسک اور اب کیوں یہ رسک نہیں ہے آپ کا ماسٹر پلین کمپلیٹ ہو چکا ہے ستر این او سیز جو ماسٹر پلین کے باہر جی ڈی اے کے تھے ان کو بھی ہم نے این او سی دے دی ہے اب یہ سارے لوگ جنہوں نے جس میں ہمارے بہت سارے لوکلز بھی سٹیک ہولڈر ہیں یہ خود چاہتے ہیں کہ جی گوادر کی ترقی ہو یا کام ہو یا روزگار ملے یا کوئی چیز بنے ہمارے بھی پلوٹس چار آدمی آکے خریدیں ہمیں بھی کوئی فائدہ ہو اور میں دیکھ رہا ہوں ہر سال میں نیو ٹاؤن یا گوادر میں جاتا ہوں مجھے ایک نئی ترقی نظر آتی ہے لوگ گوادر کے لوگ وہ گھر بنا رہے ہیں تربت کے بنا رہے ہوں گے پنچگور کے ہیں خوددار کے ہیں لوگوں کے کاروبار میں بہتری آگئی ہے چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں اور اسی سے آپ سوشو ایکنومک چیزوں کو بڑھا سکتے ہیں ہمیں نہیں بنانا بند کر دیں کل کو جو ذمہ داری ہوگی اس شہر کی ہم سے ضرور ایک سوال اٹھے گا اور دیکھیں یہ جو لوگ جس پہ بات کر رہے ہیں ان کو گوادر سے کوئی غرض ہی نہیں ہے آج سلامباد میں نیشنل اسیملی میں پنجاب اسیملی میں سندھ میں وہ اپنا تو انہوں نے سب سیکیور کر دیا ہے آج جائیں آپ پنجاب میں سندھ میں کے پی میں آپ کو ہر نویت کے کسی بھی امپورٹن پروجیٹ میں کوئی کمپرمائز نہیں کرتے ہم اپنی ہر چیز کمپرمائز کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے جو ایک تقریر آتی ہے وہ سوشل میڈیا پہ پھر الیکٹرونک میڈیا پہ چل جاتی ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں بھی اس ریوڑ کا حصہ ہونا چاہیے بلوشتان کے زندہ داروں کو اپنا بھی ایک موقف رکھنا چاہیے ٹھیک ہے جی پی ڈی ایم کا ایک اپنا موقف ہے اس پہ بات نہ کریں ہم بلوشتان کے مسئلے اپنے ادھر خود بات کریں گے اگر ضرورت ہوئی ہم ہمی بریں گے ضرورت نہیں ہم آمینی بریں گے اور ہم اسی لئے بیٹھے ہوئے تو میرے خیال سے اس کو ہم تھوڑا سیریس لیں کیا ہمارا ایک وفت گیا لوگ کے تحفظات ہیں ہم نے اسی طرح تحفظات ختم کیے جس طرح ہم نے ایسٹ بے کے ختم کیے پہلے آئے جی ایسٹ بے میں کچھ نہیں ہوگا ایسٹ بے کا روڈ بنا مچھے روڈوں کو رستہ نہیں ملے گا تین بجس کا کام بھی شروع ہے مچھے روڈوں کو ایکسس ملے گا انہوں نے کہا جی ابھی گندگی کا مسئلہ ہے ان کا ڈرینش کا مسئلے کا پروجیکٹ ہے جو ابھی انشاءال آ رہا ہے ان کے پانی کا ایک پروجیکٹ آلیڈی چل رہا ہے ان کے باقی سکیمز جو ہیں تقریباً میرے پاس ایک پوری لسٹ رگی ہے ہر ہر علاقے کے روڈز کا ہے گوادر کے پرانے ہاسپٹل کا ہے سکولز کا ہے پلے گراؤنڈز کا ہے سپورٹس کامپلیکسز کا ہے مرین ڈرائیف کا ہے پبلک کے لیے پارکس کا ہے اس سارے چیزیں ہم ادھر کر رہے ہیں پی سی آر ٹیسٹنگ کا فیسلیٹی بھی وہاں ایک بنائی بھی ہے کرونا کے حوالے سے اس سارے چیزوں پر ہم کام کر رہے ہیں لیکن تھوڑا وقت لگے گا آپ سپورٹیو بنے دیکھیں حملت صاحب ایک چیز ضرور یاد رکھیے گا گوادر کا فائدہ اور نقصان آپ کو جائے گا میں وہاں سے ایم پی اے نہیں ہوں یہ پریشر آپ پر جتنا کم کام ہوگا آپ پر اور زیادہ آئے گا گوادر جتنا خوشحال ہوگا آپ پر کم پریشر ہوگا آج لوگ ہر چیز کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں کیونکہ اس کی خوشحالی اس طرح نہ نہیں بنی لیکن جیسے جیسے چیزیں حل ہو دی جائیں گی آپ کے پاس ایک دن آ جائے گا شاید آپ کو بہت سارے پرابلمز کو حل کرنے کے لیے بہت بڑا وسیلہ نہیں چاہیے ہر چیز ہوگا لوگ آپ کے موقف کے پیچھے بھی چلیں گے لیکن میں اور آپ اگر انہی چیزوں میں پھسے رہے یہ برشتان کے مسائل اسی طرح چلتے جائیں گے میں اس کے ساتھ ضرور کہوں گا ہم اس کو ریویو کریں گے ہر لیات سے کریں گے وہاں بھی جائیں گے آپ سے بھی بات کریں گے ایک کھلے زین کے ساتھ ہمیں اس کو سوچنا چاہیے ہاں اگر اس کی ضرورت سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے گوادر کے لوگ کے لیے گوادر کی انویسمنٹ کے لیے گوادر کے معاملات کے لیے یہ کس کو فائدہ ہوگا جس کے پاس زمین ہے گوادر کی ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اگر اپنی زمینیں خود بیچ دی ہیں اور سارے انویسٹرز کو دے دی ہیں تو وہ پھر ہمارا قصور ہے لیکن ابھی بھی گوادر کے لوگ کے پاس بڑی زمین ہے یہ ہمارا ماسٹر پلین تھا جس نے یہ کہا کہ گوادر کی پرانی آبادی کہیں ریپلیس نہیں ہوگی پہلے کبھی نہیں تھا ہمیشہ گوادر لوگ کے ذہن میں خچہ تھا کہ ہمیں بھی شفٹ کر دیا جائے گا اور پروگرام بھی بنے ماضی کے گورنمنٹ نے پروگرام بنائے لینڈ ایکوزیشن کے زمین دینے کے پیسے دینے کے ہم نے کہا ہمارے ماسٹر پلین میں یہ گنجائش نہیں ہے گوادر کا پرانا شہر ویسے کا ویسا رہ گا ہاں گوادر کا ایک لوکل پرانے شہر میں اپنی زمین اپنے مرضی سے بیچنا چاہتا ہے دینا چاہتا ہے کسی پروجیٹ میں جاننا چاہتا ہے وہ اس کی مرضی ہے اس کو اتنا پورا بلکل اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے سو میں ضرور کہوں گا کہ اس چیزوں کے حوالے سے ہم ایک بڑا میکینزم سے جا رہے ہیں ہم نے ایک نیا پورا کوسٹ کا ایک ماسٹر پلین آف سیکیورٹی بنایا ہے جو جس میں ہر چالیس پچاس وہ آپ کی بات بلکل ٹھئی گئے ہم ابھی تک ہماری جو پولیس کی یا لیویس کی چیک پوسٹیں ہیں وہ ابھی تک اس سنسیبیلٹی میں نہیں آئی ہیں لوگوں کو انیسیسری تنگ کرنا وغیرہ کرنا این چیزوں کے لیے آپ سلولی اور گریجولی ان کو بہتر کریں گے جس لیویس سسٹم کی بات کرتے ہیں آج کا آپ جا کے لیویس دیکھیں اور پانچ سال پرانا لیویس دیکھیں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا